جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کے لیٹ جاتا ہے ہوا کے تیز چھوکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینہ اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کی ہنڈوں کو پرو سے تھام لیتی سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے پہنچ ہماری ضرورت ہے ہمیشہ میں نے آئی ایس پی آر کے لیے بہت کام کیا ہے مگر پہنچ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہم بھی اس کی ضرورت ہیں جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ کس پہ حکومت کریں گے مگر میں جان دیتا ہوں ان سپاہیوں پر جو ہماری خاطر سرحد پر جانے دے رہے ہیں روزانہ پڑھنے اخبار میں کہ کوئٹا میں سرحد پر پنجاب کے بارڈر پر سپاہی شہید ہو رہے ہیں کس لیے؟ کس ہمارے لیے کر رہے ہیں تو پہنچ ہماری ضرورت ہے ہمیشہ میں نے آئی ایس پی آر کے لیے بہت کام کیا ہے مگر پہنچ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے ہم بھی اس کی ضرورت ہیں جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر وہ کس پہ حکومت کریں گے تو لہٰذا دونوں کی دوستی بہت ضروری ہے اور شہطر بر سے چلی آنے میں ایک فضاء ایسی مقدر ہو گئی ہے جس میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی سعودیہ کے ابلی اہد نے آنے سے منع کر دیا یہاں اب مجھے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ میں آپ کا ایک نام آتے ہی ایک اور صاحب کا نام یاد آتا ہے جہل میں مروم مہین اختر صاحب مہین اختر کیا بات ہے جی آپ نے لوس ٹاک ایک عرصے تک کیا ان کے ساتھ میں نے اسٹوڈیو اٹھائی اسٹوڈیو پونے تین اسٹوڈیو پونے چار شو ٹائن انور کے ساتھ انور کی میں نے بتیس برس کام کیا مہین جہاں یہ اتنے تنز و مزاک ہیں اور اتنا ایک سیریس پلے ہارپ لیٹ مہین کے ساتھ میں نے گیارہ پلے اس کی ہے مگر مہین کو سکرپٹ جائیے تھا مہداکار بہت بڑا تھا اسے سکرپٹ مل جائے اچھا سکرپٹ ہے تو مہین سے اچھا اداکار آپ کو نہیں ملے گا میں کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں مہین کے لیول کا کوئی ایکٹر نہیں تھا کیا یہی وجہ ہے کہ مہین نہیں ہے تو وہ سکرپ بھی آپ نہیں لکھ رہے کسی اور کے لیے اگر مہین نہیں ہے اللہ ان کو جوائے رحمت میں جگہ تا فرمائے اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے لکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ نہیں ہے یہ میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں مہین سے اچھے ایکٹر مل گیا آپ چاہتے نہیں ہے کہ یہ ٹی وی کے لیے کچھ لکھے ذرا اور جوڑ سے تالیہ بجائے تاکہ مہین سے اچھا ایکٹر مل گیا ہے آج کل پھار بیکار ہیں وہ تو اگلے ہفتے سے میں ان کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں آرے بیری گوڈ آپ یہ سپرائز رکھنا چاہتے ہیں نہیں آپ بتائیے شیخ رشید صاحب ہے وہ اداکار ہے وہ بہت اچھے اداکار ہیں اور میرے سکرپ پر بہت اچھا کام کر رہا ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ عدبی پروگرام ہے جی جی اور کوئٹہ میں ہو رہا ہے اور ایسا حجوم نہ میں نے اسلامباد میں دیکھا نہ کراچی میں دیکھا نہ لاہور میں دیکھا آپ کو مبارک بات اور شاہ صاحب کو مبارک بات شاہ صاحب کو مبارک بات کہ انہوں نے شاہ صاحب ایک عجیب ہوئی بات دیئے یہ اللہ آدمی بناتا ہے شاہ صاحب کو تو جنوں نے بنایا اتنا حمد اتنی طاقت پر کسی انسان میں نہیں دے گی کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اب سوتے نہیں میں خانمے دو ہفتے سے جاگ رہے ہیں جاگ اس وجہ سے رہے ہیں کہ تھوڑے سیندھ کے حالات خراب تھے اور یہ فیسٹیبل کرنا تھا مگر شاہ صاحب کو دعا دینا چاہیے کہ ان کی حمد ہے انہوں نے کر لیا اور اتنا بڑا فیسٹیبل کر لیا شاہ صاحب جیتے رہیے حضور صاحب ماشاءاللہ آپ کا خاندان بڑا بلیسٹ ہے فاطمہ سوریہ بجیا ہوئی آپ ہوئے احمد مقصود حمیدی صاحب ہوئے ایڈشنل چیف سکرپری سیندھ آپ کے سابزادے ہوئے ماشاءاللہ کمپوزر سنگر اب تو پپٹیر بھی ہیں ماشاءاللہ پھر زہرہ نگاہ ہوئی زبیدہ ہوئی جو زبردست ہماری لیبریٹی شیف تھی پھر بی بی سی میں آپ کی ایک بہن تھی سارک سارک اس کا کردٹ آپ کس کو دیتے ہیں آپ نے والد یا والدہ کو والدہ کس طریقہ میری والدہ والد کی والد کا انتقال تو بیالیس سال کی عمر میں ہو گیا تھا ہم دس بھائی بہن تھے صرف ماں نے ہم کو پالا اور ان سے میں کہہ رہا ہوں بلوڈستان بھی آپ کی ماں ہے تو اپنی ماں کا خیال کیجئے آپ کو زندگی کی ہر آسائش پہیا ہو جائے بلوڈستان آپ کا ہے اور پھر ہمارا ہے پہلے آپ کا ہے تو عورتیں رہیے دن لگائیے بس ایک بات کا خیال رکھئے بیٹا کہ سچ بولے سچ بولنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سچ بول کر آدمی بھول جاتا ہے کیا کہا تھا جھوٹ بول کر ساری زندگی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا آپ سچ بولیں اور خوش رہے اس سے پہلے کہ ہم اجازت چاہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ زہرہ نگاہ کا اگر آپ وہ جنگل کے بھی کچھ قانون ہے وہ نظم سنا دے تو کیا بات زہرہ نگاہ کی ایک رضب ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کے لیٹ جاتا ہے ہوا کے تیز چھوکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کی اڈوں کو پروں سے تھام لیتی سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جب ندی کے گیلے پانی میں بے کا گندومی سایا لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی کوئی توفان آ جائے کوئی پلٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلیری صاحب چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے پھر اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ دانا و بینہ منصف و اکبر خدا و انداد میری میرے اس بلک میں اب جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کرتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے آخر میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام میں پیٹا میری عمر چوراسی برس ہے میں اب پیغام دے کے کیا کروں گا مگر میری دعا ہے کہ یہ صوبہ خوش رہے کھلے پھولے لوگ گھر آئیں واپس سب ملیں بیٹھیں ہسیں مسکرائیں اس سے بڑی دعا میں صوبہ کو نہیں دے سکتا بلوچستان زندہ بات آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی انگر صاحب انگر صاحب یہ یہ نوجوان اگر آپ کو دوبارہ بلائیں تو آپ آئیں گے اگر دوبارہ بلائیں تو میں جانگ نہیں کوئیٹا میں ہی رہیں گے بہت بہت شکریہ انگر صاحب اتنا thank you so much دوبارہ بہت شکریہ